موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ کول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیٹ لائنز وزیراعظم سے سعودی وفد کی ملاقات پی آئی اے سمیت کئی منصوبوں میں سرمایہ کاری کی پیش کش وزیراعظم نے کہا کہ سعودی عرب نے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا دورہ پاکستان سعودیہ سٹریٹیجک و تجارتی شراکتاری کے نئے دورے کا آخاز ہے امید ہے آئی ایم ایف سے جلد نیا معایدہ ہو جائے گا وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے عربوں ڈالر کرز کے نئے معایدے پر بات چیز شروع ہو گئی پاکستان دو بڑی عالمی معیشتوں کے ساتھ تجارتی تعلقات پڑھانے کا خواہاں ہے مشرا بی بی کی بنی گالا سے اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست خارج مشرا بی بی کے وکلا کی ادم پیشی پر عدالت نے درخواست خارج کر دی شوغت خانم اسپتال سے تیبی معاینہ کر آیا جائے مشرا بی بی کی نئی درخواست چلتی ٹرین میں تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون کی موت خودکشی یا قتل تحقیقات شروع تحقیقات کے لیے ریلوے انتظامیہ نے چار رکنی کمیٹی تشکیل دے دی خاتون پر تشدد کرنے والے اہلکار میر حسن کو معتل کر کے لائن حاضر کر دیا گیا خیبر پکتونخواہ تین روز میں تیز بارشوں کے باعث اکیس افراد جان بھاک پچاسی زخمی بارش برسانے والے ایک اور طاقتور سسٹم کی انٹری کراچی والے تیار ہو جائیں پنجاب میں مزید بارشوں کا الیرٹ جاری ہیڈ نائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 کے راستے بھی سجا سکتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی سربراہی میں آلہ سطح وفد نے ملاقات کی جس کے دوران پاکستان میں سرمایہ کاری کے منصوبوں پر بات چیت کی گئی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی سربراہی میں آلہ سطح وفد نے ملاقات کی جس کے دوران پاکستان میں سرمایہ کاری کے منصوبوں پر بات چیت کی گئی تمام وزراء نے اپنی وزارتوں سے مطالق منصوبہ جات کے بارے میں بریفنگ دی سعودی وفد کو ٹرانس میشن لائنز سولر پروجیکٹس کانکونی پروجیکٹس میں سرمایہ کاری سے مطالق تجاویز بھی دی گئی وزیراعظم نے کہا کہ سعودی عرب نے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا دورہ پاکستان سعودیہ اسٹریٹیجیک اور تجارتی شراکتداری کے نئے دور کا آغاز ہے دونوں ممالک کے مابین تجارت اور سرمایہ کاری کے شعب تابن کے مزید فروغ کے خواہن ہیں وفد کو پی آئی اے ائرپورٹس کی نچکاری اسلام آباد میں دو فائیو سٹار ہوتلز میں جوائنٹ وینچر کی پیشکش کی گئی تجویز اس کے مطابق ہوتلز کے لیے زمین سی ڈی اے کی ہوگی اور سرمایہ کاری سعودی عرب کرے یا پھر وہ چاہے تو خود ہوتل بنا کر چلائے وفد کو مٹیاری ٹرانسمیشن لائن اور فرسٹ وومن بینک کی بھی آفر کی گئی سعودی وفد کو ہیل سٹی بنانے کی بھی پیشکش کی گئی اس کے لیے سی ڈی اے پارٹنر بننے یا زمین دے کر پیسے لینے کے لیے بھی تیار ہے ملاقات میں فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کی بگڑتی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی ذرائع کے مطابق سرمایہ کاری منصوبوں کے حوالے سے ایس آئی ایف سی مرکزی سیکریٹریٹ تمام کام کر رہا ہے سعودی وفد صدر زرداری اور آرمی چیف جرنل سید آسم منیر سے بھی ملاقات کرے گا وزیر اعظم سعودی وفد کے ساتھ مختلف پروجیکٹس کو حتمی شکل دینے کے لیے تمام امور کی نگرانی کر رہے ہیں وقت میں سعودی نائب وزیر برائے سرمایہ کاری عزت ماب انجینئر ابراہیم بن یوسف المبارک سعودی وزیر برائے محالیات آبیو وسائل زراد عزت ماب انجینئر عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلی سعودی وزیر سنت و مادنی وسائل عزت ماب انجینئر بندر بن ابراہیم بن عبداللہ الخریب اور آلہ سعودی حکام اور صفارتی اہلکار شامل تھے وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اس ملاقات میں اسحاق دار سمیت وفاقی وزراء خواجہ محمد آسیب سید محسن رزانہ قوی جام کمال خان رانہ تنویر حسین عبدالعلیم خان ڈاکٹر مصدق ملک سردار عویز خان لغاری ڈپٹی چیرمن پلاننگ محمد جہنسیب خان رکن قومی اسیملی رومینہ خرشید عالم اور حکومتی حکام بھی شریک ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد آرنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے فوری معاہدہ چاہتا ہے امید ہے جلد نیا معاہدہ ہو جائے گا مزید احوال اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر خزانہ محمد آرنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے فوری معاہدہ چاہتا ہے امید ہے جلد نیا معاہدہ ہو جائے گا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان آمد پر آئی ایم ایف مشن سے مذاکرات تعمیری رہے معاشی پالیسیوں میں تسلسل ضروری ہے ہمیں اسٹرکچر اسلحات کے لیے دو سے تین سال لگیں گے میڈیا ریپورٹ سے مطابق واشنگٹن میں وفاقی وزیر خزانہ محمد آرنگزیب نے امریکی تینک ٹینک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ باتریت کا آغاز کیا ہے اور اس پروگرام کی شکلوں پر اتفاق اور عمل درامت ہونا باقی ہے تاکہ پاکستان کی معیشت کو بحال کیا جا سکے امید ہے جلد نیا محایدہ ہو جائے گا محمد آرنگزیب نے بتایا کہ ایف بی آر اور ٹیکس کلیکشن نظام میں ضروری اسلحات کی جا رہی ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ضرورت ہے محمد آرنگزیب کا کہنا تھا کہ انفرائیسٹرکچر کی بہتری کے لیے کچھ صوبوں نے بہترین کام کیا پبلک پرائیوٹ منصوبوں سے استحقام لائے جا سکتا ہے ہمیں پہلے سے موجود پالیسیوں پر عمل درامت کرانا ہے انہوں نے زور دیا کہ ہمیں ون ونڈو آپریشن فال کرنا ہے اور غیر ملکی و مقامی سرمایہ کاری کے لیے سانسگار محول پیدا کرنا ہوگا آئی ٹی اور زراد کی شعبے میں بے پنہ صلاحیت موجود ہے وزیر خزانہ محمد آرنگزیب کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ اقتصادی اسلحاتی پروگرام کے لیے اور وہ ڈالر قرص کے نئے محایدے پر باتچیت کا آغاز کر دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جاری پروگرام کے محایدے کے تحت ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی آخری قسط کے روامہ کے آخر تک منظور ہونے کا امکان ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان نے کئی ارب ڈالر قرص کے نئے طویل مددی پروگرام کے لیے بھی باتچیت شروع کر دی ہے محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستانی مارکٹ میں کاروبار کی فضا بہترین ہے اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بہال ہونے کی وجہ سے روامالی سال میں ہم ماضی کے مقابلے میں زیادہ بہتر نتائج کی توقع کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ نئی حکومت نے مزید فنڈز کے لیے آئی ایم ایف کے نئے توسیر پروگرام میں شمولیت کے لیے باتچیت کا آغاز کیا ہے ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت دو بڑی عالمی معیشتوں کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے کی فہاں ہیں انہوں نے بتایا کہ امریکہ ہمارا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور اس نے سرمایہ کاری کے حوالے سے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے اسی طرح سی پیک کے ذریعے بھی بہت بڑی سرمایہ کاری کے پروگرام پاکستان کی پالیسی کا حصہ ہے انہوں نے کہا کہ حکومت اس وقت حسارے میں چلنے والے اداروں کی نشکاری کو سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے اور اس فہرز میں پی آئیے کی پرائیوٹائزیشن سرے فہرز ہے آئندہ ماہ اس سلسلے میں اچھی پیشرف سامنے آئے گی ہماری خواہش ہے کہ جون کے آخر تک یہ پی آئیے کی نشکاری کا معاملہ حتمی شکل اختیار کر جائے گا بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے شوکت خانم اسپطال سے طبی معاینہ کے لیے نئی درخواست دائر کر دی مزید جانیں گے اس رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے شوکت خانم اسپطال سے طبی معاینہ کے لیے نئی درخواست دائر کر دی درخواست موقع اختیار کیا گیا کہ بشرا بی بی کا شوکت خانم اسپطال سے طبی معاینہ کرایا جائے بشرا بی بی کو سب جیل بنی گالا میں خوراک میں زہر دیا گیا ان کے خوراک میں ہائیڈرو کلورک ایسٹ کے نشانات ملے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئی درخواست دائر کر دی گئی بشرا بی بی نے درخواست شریف شاہین ایڈوکیٹ کے ذریعے دائر کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ زہر کے خدشے کے پیش نظر میری صحت پر اثر ہو سکتا ہے استعداہ ہے کہ عدالت شاکت خانہ یا کسی مرضی کے پرائیوٹ اسپتال سے ٹیسٹ کرانی کے اجازت دے دائر درخواست میں مزید کہا گیا کہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ اور نکاح کیس میں گھسیٹا گیا وہ بنی گالہ سب جیل میں قید ہیں بنی گالہ سب جیل بشرا بی بی کی زندگی کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست ادم پیروی پر خارج کر دی ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست کی سماعت ہوئی بشرا بی بی کے وقلہ کی ادم پیشی پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا جسٹس میاگل حسن اورنگزیب نے کہا کہ مزاق بنا ہوا ہے کہا بھی تھا آج سن کر اس کیس کا فیصلہ کریں گے پھر بھی نہیں آئے بشرا بی بی کے وقیر عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوئے اگر وہ یہ کیس جیت جاتے تو بشرا بی بی جیل چلی جاتی وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ بشرا بی بی جیل چلی جائیں دونوں طرف سے عدالت کے ساتھ سیاست کھیل رہے ہیں جسٹس میاگل حسن اورنگزیب نے درخواست خارج کر دی ریلوے انتظامیہ نے چلتی ہوئی ملت ایکسپریس میں پولیس اہلکار کے تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون مریم بی بی کی موت کی تحقیقات شروع کر دی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ریلوے انتظامیہ نے چلتی ہوئی ملت ایکسپریس میں پولیس اہلکار کے تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون مریم بی بی کی موت کی تحقیقات شروع کر دی تفصیلات کے مطابق چلتی ہوئی ملت ایکسپریس میں پولیس اہلکار کے تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون مریم بی بی کی موت ماما بن گئی ریلوے انتظامیہ نے مریم بی بی کی موت خودکشی یا قتل کے حوالے سے تحقیقات شروع کر دی تحقیقات کے لیے ریلوے انتظامیہ نے چار رکھنی کمیٹی تشکیل دی ہے ڈی آئی جی ریلوے ساؤٹ زون کی سربراہی میں کمیٹی تحقیقات کر رہی ہے بھائی نے تشدد کرنے والے اہلکار پر قتل کرنے کا انزام لگاتے ہوئے ریلوے کانسٹیبل میر حسن کے خلاف قتل کا پرچا کٹوانی کی درخواست بھی دے دی مریم بیوی کے بھائی نے بتایا کہ ان کی بہن کراچی میں بیوٹری پالر پر ملازمت کرتی تھی ساتھ اپریل کو بیٹے کے ساتھ کراچی سے عید مانانے جڑا والا آ رہی تھی کہ ریلوے پولیس اہلکار میر حسن تشدد کے بعد مریم کو اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اسی اہلکار نے قتل کیا ہے جبکہ پرسے نغدی اور زیور بھی غائب ہے خاتون کے ساتھ ٹرین میں موجود بھتیجے کا کہنا تھا کہ پھپو نے گھونڈے پر پولیس اہلکار کو ڈاٹا تھا مریم کی لاش بہاولپور کے قریب چنی گوٹ سے ملی تھی ترجمان ریلوے کا کہنا تھا مسافروں کے مطابق خاتون نے چلتی ٹرین سے چھلانگ لگائی تاہم مریم کے اہل خانہ نے ریلوے پولیس کانسٹیبل کے خلاف مقدمہ درش کرنے کے لیے درخواست بھی دے دی ہے خاتون پر تشدد کرنے والے اہلکار میر حسن کو معطل کر کے لائن حاضر کر دیا گیا ہے ایسے جو ریلوے ہیدر آباد کا کہنا ہے کہ واقعی کی تفتیش چاری ہے جبکہ ٹرین میں موجود دو ٹی سیز کو بھی تفتیش کے لیے لاہور پھیج دیا گیا ہے محکمہ موسمیات نے کراچی میں سترہ اپریل کی رات اور اٹھارہ اپریل کو گرت چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش کی پیش گوئی کر دی مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں محکمہ موسمیات نے کراچی میں سترہ اپریل کی رات اور اٹھارہ اپریل کو گرت چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش کی پیش گوئی کر دی محکمہ موسمیات کے مطابق نیا سلسلہ سترہ اپریل کو بلوچستان کے بیشتر ازنا میں پھیل جائے گا اور اٹھارہ اپریل کو مغربی ہوایں والا علاقوں میں پہنچ جائیں گی تفصیلات کے مطابق بارش برسانے والا ایک اور سسٹم تیار ہے آج رات سے پاکستان کے مغربی علاقوں میں اثر انتاث ہوگا جس کے باعث بلوچستان اور خیبر پختون بھا ایک بار پھر دفعانی بارشیں ہوں گی کراچی میں بھی شدید بارش کا انکان ظاہر کیا جا رہا ہے شہر قائد کراچی میں سترہ اپریل کی رات اور اٹھارہ اپریل کو گرت چمک کے ساتھ درمیانی شدہ اور کہیں کہیں موصلہ دھار بارش ہو سکتی ہے دوسری جانے محکمہ موسمیات نے سولہ سے بارش اپریل تک مرد بھر میں بارشوں کی پیش گوئی کر دی انٹی ایم اے نے ممکنہ سہلاوی صورتحال کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا ہے پہاڑی علاقوں میں بروباری لینڈ سلائڈنگ اور بلوچستان کے ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ ہے اور دریائے کابل، سوار اور پنچ گوڑا میں سہلاوی صورتحال کے باعث نوشہرہ، چار سردہ، پیبی، شبقدہ، جمرول اور پشاور کے علاقے بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے جبکہ نشیبی علاقوں میں تغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ ہے خیبر پختونخواہ میں گزشتہ تین روز کے دوران تیز بارشوں کے باعث رونما ہونے والے حادثات میں ایک کس افراد جابہا حق جبکہ پچیاسی افراد سخمی ہو گئے فی ڈی ایم اے کی جانب سے گزشتہ تین روز کے دوران تیز بارشوں کے باعث صوبے میں جانی و مانی نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی گئی مختلف ازلہ میں دیواریں اور چھتے گرنے سے مجموعی طور پر پچیاسی مکانات کو نقصان پہنچا جس میں پندرہ گھروں کو مکمل جبکہ ستر گھروں کو جزوی نقصان پہنچا وزیر علاق خیبر پختونخواہ کی جانب سے مطالقہ ظلہ انتظامیہ کو متاثرہ خاندان کو فوری طور پر امداد اور زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فرہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی پی ڈی ایمی کی جانب سے متاثرہ ازلہ کے متاثرین میں امدادی سامان فراہم کر دیا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخواہ میں 18 سے 20 اپریل تک مزید بارشوں کا امکان ہے آج تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خوش رہے گا علاوہ ازی پروونچل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی پنجاب نے مزید بارشوں کا الٹ جاری کر دیا ڈی جی پی ڈی ایمی ارفان علی نے کہا ہے کہ 18 سے 21 اپریل پنجاب بھر میں تیز بارش کے امکانات ہیں طوفانی بارشوں آسمانی بیجلی کی گرت چمک اور تیز ہواں کی پیش گئی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی اپنی میز بار نمراک اول کو دیجئے جازت اللہ حافظ موسیقی